اہم خبر آپ کو دے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں بھارت کا مسلک کردار بھارتی سیاسی اور اسکری قیادت کا بے شرمی سے اعتراف سامنے آیا ہے گلزار امام اور شمبے کی دہشتگرد کاروائیوں کے پس پشت بھاری ہاتھ ثابت ہو رہا ہے موڈی کی مقارانہ چالے بلوچستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یہ کیا صورت حال ایسی پر بات کرتے ہیں زاہد فاروق سے بتائے گا زاہد جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کو جو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں ہندوستان کا جو مسلک کردار ہے وہ کھل کر اب سامنے آ گیا ہے اور بھارتی جو ناصور کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں وہ پاکستانی ریاستی دہشتگردی کو اپنے ناکام عزائم کے لیے پڑھانا چاہتا ہے انٹیلیجنس ایجنسوں کی کابشوں سے گرفتار ہونے والا کلزار امام اور شمع کی جو دہشتگرد کارویاں ہیں اس کے پیچھے بھارتی ہاتھ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے مادی کریم میں بھی بھارتی سیاسی اور اسکری قیادت مختلف فورم پر پاکستان دشمنی میں اپنی دہشتگردانہ جو پالیسیوں کا بے شرمی سے اعتراف کر چکی ہیں اور مودی کی جو مکارانہ چالے ہیں بلوچستان کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں جہاں کہ چاند ناسمجھ اناصر بھارتی امام پر ریاست کے خلاف دہشتگردی کو ہوا دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا مودی کا وہ بیان جس میں وہ پاکستان پر منگرد الزام لگاتا ہے کیا کہ ریاست سے بلوچستان سنبھل نہیں رہی اس سے پوچھا جائے کہ بھارت میں چلنے والی سینکڑوں الیرد کی پسند جو تحریکیں ہیں جن میں خالستان تحریک جو ہے سر فرست ہے اس کو روکنے پر مودی کی جو ناسور حکومت ہے اس کا کتنا اختیار ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے دنیا کے سامنے دیشتگردی کو پاکستان میں عام کرنے کے لیے مالی مدد کا انکار کیا جائے یہ کہنا تھا نیشنل سکوٹی ایڈوائزر شریع عجید کمار اور اسی طرح انہوں نے نظر آرہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے نہیں کرتے نا ایک چرم ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر ہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ کے مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے